پیار کے ساتھ وچن درم پتنی کا آج کا اپیسوڈ نہ کافی زیادہ کھیچا گیا ہے اور وہ کھیچا کہاں گیا ہے بلکل بیچوں بیچ جب بلکل میڈ میں آ گیا ہے اپیسوڈ اس طرح بہت زیادہ کھیچا گیا ہے لیکن اپیسوڈ بڑھیا جا رہا ہے بہت اچھے پیس پہ جا رہا ہے اور اتنا نہیں سوچا تھا کہ ہمیں ایک ہفتے کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا درم پتنی کی سٹوری میں مطلب بہت کچھ ہوا بہت ساری چیز ہمیں دیکھنے کو ملی سبتے لیکن آج کا جو کنکلیوڈنگ اپیسوڈ تھا اینڈنگ اپیسوڈ تھا وہ تو بھائی الگی زبردست اور سچ میں دیکھنے میں مزہ آیا کہ بھائی کس طریقے سے اپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملا تو بھائی اپیسوڈ میں جو سٹارڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کی جو ہمارے پرتیقشا کے گھر میں شادی کی تیاریاں ہوتی وہ ہو چکی ہوتی ہیں اور سب کے س کیا ہوتا ہے تیار ہو چکے ہوتے ہیں شادی کے لیے وہاں پر کیا ہوا وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرتیقشا ہے وہ اپنے چاچا سے بات کر رہی ہوتے ہیں اس کے چاچا یہ بولتے ہیں کہ مطلب مطلب یہ ہے توٹری کی وہ مطلب ایک طریقے سے اس کو پرائے کرنے کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اب تو کسی اور کے گھر پر چلی جائے گی اب تیرا اور ہمارا کیا رشتہ رہے جائے گا اب ہم کیسے ایک دوسرے کو ساتھ رکھیں گے ہم لوگ کیسے ایک دوسرے سے بات کر ہوتی ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر ہمیں یہ چیز کہیں نہ کہیں محسوس کروائی جاتی ہے کہ بھائی پرتیقشاہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور کسی اور کی گھر میں جاری بلکہ ایسا ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ بھائی کسی اور گھر میں جا رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے بس وہ اب دوسری جگہ رہے رہی ہے بات یہ تھے لیکن اس بات کو بہت زیادہ بہت زیادہ اپنے گھر سے باہر ہو گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ایک فلیش بیک سین میں چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ اور کیرتی دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کر تو مستی مزا کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ روی لیٹ آتا تو کیرتی غصہ ہو جاتی ہے اور کیرتی نے ایک آئیس کریم منگ بھی ہوتی چھوٹی سی پتریسی اس میں آتی تھی آتی ہے بھی بھی ایک یا دو روپے کی ملتی ہے جو ہم لوگ نے دیکھے ہوگی چھوٹی سی پتریسے میں وہ لاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں وہ دونوں بڑیا مستی کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے وہ وہاں پہ انجوائی کرتے ہیں جس کے بعد وہاں پہ جو اس کا بہوت ہے دو بھائی ہوتا ہے آدھی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ نکل پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں گاڑی میں کہیں پر پر نہیں کہاں پہ جاتا ہے کہیں کوئ رسینیشن لیٹھا جانے کا وہ بس ایسی نکل جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پرتیکشا کی یہاں پہ گانے والے ہونے لگ گیا ملہار کی جو براتر ہوا گئی ہے وہ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے روی کیا بھی ڈانس شروع ہو چکا ہے بیچ میں روی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ گاڑی کے اندر ہی کیرتی کیا دو میں کھوڑ چکا ہوتا ہے اس کو لکھتا ہے کیرتی سائیڈ میں ہے اس کے ساتھ اسی گانے پر کچھ م ان کے بیچ میں انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے لیکن ہاں پہ جب اس کو دھیانا تھا کہ وہاں پہ بھائی کیرتی نہیں ہاں پہ ایکچال میں کون ہے آ دی ہے تو وہ تھوڑ سا وہاں سے باہر آتا ہے اور پھر وہ گاڑی چلاتے کیسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ملہار جو ہے وہ بارات لے کر آیا ہے اور اب وہ اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بھائی وہ وہاں پہ دیکھ کے بہت دکھ اس سے آ جاتا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا ہے پھر وہ کیرتی کی آدم میں ہو جاتا ہے اس کو بولتا ہے اپنے بھائی کیرتی کو اس نے ماننے کا کتنی آسانی سے موگ آن کر رہی ہے کتنی زیادہ خوش ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں ہوں ایسا ہے ویسا ہے اور تب فیسے وہی میں جو لگاتا ہے ایک دو افتے پہلے دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی چیز ہمیں فیسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں روی کے ساتھ وہ بھائی اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن جب ہو رہا ہوتا ہے تب ہی کیا ہوتا ہے وہاں پہ پہ پرتیخشار ہی ہوتی ہے اس دونوں بہنوں کے ساتھ وہاں پہ اس کو دیکھ کے اس کو ایسا لگتا ہے کیوں کیرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور اس چیز کو دیکھ کے وہ اور بھی زیادہ ایموشنلی ٹوٹ جاتا ہے بہت زیادہ بری طریقے سے ٹوٹتا ہے اور فیڈ وہ کیا کرتا ہے وہ بڑے گزے میں وہاں سے گاڑی لے کے نکلتا ہے اور روڈ پہ فل سپیڈ بھائیں فل سپیڈ بنیوڑا اچھے خاص سپیڈ بھائی تو چلے جاتا گاڑی کچھ اس کو مطلب نہیں کہاں جارے کہاں نہیں جارے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے وہ بھائی تو گاڑی چلا جاتا ہے اور پھر وہ اس زیادہ پر آتا ہے جہاں پہ وہ اور کیرتی کا فلیش بک میں دیکھنے کو ملا جب وہ گاڑی چلا رہا تھا اسی بیچ میں ہمیں ایک اور فلیش بک یہ دیکھنے کو ملتا ہے کی وہ اور کیرتی جب وہاں پہ بیٹھے تو کیرتی نے بتاتے کیا ایک ایسا دین ایک خاص دینہ کر آج ہم لوگ صرف اپنی مالاؤں کو بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں ہماری شادی ہو جاتے تو وہ کیا کرتا ہے روی روی اپنے ہاتھ سے بریسلٹ نکالتا ہے اور وہ کیرتی کو بھان دیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب تو دل بھی تمہارے پاس ہے اور میری بھی تمہارے پاس ہے تو کیرتی بولتی کہ اگر میں کبھی کسی دن چلی جاؤں گی تو تو روی بولتا ہے کہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا اور وہ کرتے کرتے وہ اسی دیسٹینیشن میں آ جاتا ہو وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتا اور جیسے وہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس کے آگے کھائی تھی تو آدھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے بولتا ہے کہ بھائی بھائی آگے کھائی ہے بھائی وہ سنتا ہی نہیں روی بھائی تو چلے آتا ہے اور بلکل اینڈ ٹائم پہ امرجنسی بلیک مارٹر ہو دوسری سیڈ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مہلار کی انٹری ہو چکی ہے بڑیہ خوشی خوشی میں سب لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ روی کی فیملی بڑی ٹینشن میں ہے روی کہاں کسی کو پتہ نہیں روی کا فون نہیں مل رہا آدھی بھی اس کے ساتھ آدھی کا بھی فون نہیں مل رہا اب وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی روی ایسا مدب بینہ بارات کے چلا گی کیسے ہو سکتے تو غلط ہے اب شوگر نہیں یہ سب باتوں پہ ہو رہی ہوتی لیکن سب ٹینشن میں ہوتا کہ آکی روی کہاں گیا ہے پھر روی کی طرف ہمیں تفیصد دکھایا جاتا ہے کہ روی یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے اس سے رامس کیا تھا کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا سب کچھ اچھا ہوگا وہ ہمیشہ میرے ساتھی رہ گئے لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیا ہی میں کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ایسے بندھن میں نے باندھا تھا وہ ہو گیا یہ ہو گیا مطلب یہی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان سے بندھنوں کو لے کا جب وہ بات کر رہا تھا تو وہ آگے یہ بولتا ہے اینڈنگ میں کہ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا ایک بندھن باندھا تھا کی میں اور وہ شادی کر چکے ہیں اور وہ جو بریسل والا تھا اس کو لے کر ایک بندھن باندھ چکا ہے اس نے وہ بولا تھا اور وہیں پر ہی بولتا ہے کہ میں ایک اور بندھن باندھتا ہوں وہ یہ کی اب چاہے کچھ ہو جائے میں پرتکشا کو چین سے نہیں جائے دوں گا میں اس کو بلکل بھی خوش نہیں ہونے دوں گا اس کو میں اتنا ترپاؤں گا اتنا ترپاؤں گا کہ وہ سمجھ نہیں پائے گی کی بھائی کیا ہے کیا اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ بھی ہے کہ اب کس طریقے سے وہ پورے کے پورے ان سیچویشنز کو دیکھیں ان چیزوں کو دیکھے گی کی وہ سمجھ نہیں پائے گی اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے بلکل بھی سمجھ نہیں پائے گی اس کی لائف میں ہو کیا رہا ہے میں اس چیز کا بندھنیاں پر باندھ رہا ہوں اور پھر میں دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ملہار جب آ گیا ہاں پر تو ملہار یہ سب باتیں بول رہا ہے اس کو ٹیکہ بھی کیا لگاتے ہیں تو اس کا تو ٹیکہ ہوتا ہے وہ اوپر تو جاتا ہے نہیں وہ اوپر جانے کے ساتھ سے وہ پورا نیچے بہہ جاتا ہے ناک کھا جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر اس چیز کو دیکھتے جو پیچھے اور دو تین عورتیں ہوتی ہیں وہ لوگ یہ بولتی ہیں کہ اوپر جانا مطلب مان کا بڑھنا ہوتا ہے ٹیک ہے کہ اور اگر نیچے آ رہا ہے تو مطلب مان کا گھٹنا اور یہ اچھا شگن نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کی جو اس کی چاچی ہوتی ہے وہ سارا سارا غصہ نکال دیتی ہے پارول پر کی پارول کو میں نے بولا تھا کہ ڈھنک سے بنی اس تو دپانی ڈال دیا اب وہ وہاں سے اوپر تو ٹھیکا نہیں پارول کی نیچے آ گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کنجل و پارول آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی چلو چلو فٹا فٹ پیسے نکالو اندر جانے کی جو تمہاں یہ سم ہوتھی وہ اس کے ٹکٹ نکالو فٹا فٹا فٹ entry fees دو اور entry fees نکال کے دیتے ہیں اور بڑیا کیا ہوتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر قدس کی چاچی ہوتی ہے پارول و کنجل کے آتے ہیں سارے پیسے لے کے اپنے پاس رسلتی ہے اپیسوڈ میں کوئی سٹوڈی کا آگے بڑھایا تھا آج اپیسوڈ بلکل یہ کہتا تھا کہ آج سے دو تین ہفتے جو پہلے چل رہی تھی کہاں نہیں وہی چیز ہمیں آگے دیکھنے کو بلی بس ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ فاہمان خان اور روی کو بار بار یہ بات یہ بات دیالوگ دیے جاتے ہیں لگاتا دو تین ہفتوں سے دیالوگ دیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا وہ کرے گا پرتکشا کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے کتنا غلط کیا اس نے کتنا غلط کیا لیکن وہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی کیوں نہیں دیکھنے کو ملتی کیا دکت ہے کیا نہیں کیا بات ہے کیا نہیں یہ تو بھائی دیالوگ لکھنے والا بندہ ہی جارے کیونکہ یہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم لوگ دیکھ دیکھ کے سیریسلی پکنے لگیں کہ بھائی ایک چیز ایک ہی دیالوگ کو بار 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 کیا جا رہا ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پورا پورا تین چر ہفتے ہو چکے ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن وہی چیز ہمیں بار 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 ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر ضرور آتی ہے لیکن آپ کا آج کا اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دھرم پتنی کے آنے والے سب اپیسوڈ کی کہانی اور ریویوز جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جاؤ لیکن دبا لیجئے تاکہ آپ سے بھیجتا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس ٹھوڈ